اگر کسی کو شادی نہیں کرنے اور اس کے گھنوال اس کو شادی کروانے کے لئے بولڈ رہے ہیں تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا تو کیا ایسا ہے یا نہیں سو ایسا ہے آرٹیکل اکیس جو اس کا جو مین فادر ہے وہ ہے آرٹیکل اکیس آرٹیکل اکیس یہ ہے بولتا ہے رائٹ ٹو لائف پرسنل لیبرٹی یعنی کہ آپ کو اپنی مرجی سے اپنی زندگی جینے کا پورا حدیقار ہے جب تک کہ وہ کوئی قانون نہ ہو یعنی کہ پروسیجر سٹیبلیسٹ بائی لاؤ اب سپوز جیسے کہ میں آپ کو سمپل میں سمجھاتا ہوں اپنے میریج پرفرم نہیں کرنے لیکن آپ کی گھر والے آپ کو پرفرم کروانے کے لئے اتصاہت کر رہے ہیں تو اب کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ ہر پرسنل کو میریج کرنی چاہیے ایسا نہیں لکھا تب آپ نہیں کر سکتے میریج یعنی کہ آپ کی چوئس ہے اگر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہر پرسنل کو میریج کرنی ہے یہ ہے وہ ہے تب آپ آرٹیکل اکیس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے اب آپ کے پاس کیا ہے آرٹیکل اکیس ہے پرسنل لیبرٹی یعنی کہ اپنی لائف اپنی مرجی سے جینے گا تو اس میں سنگل رہ کے بھی جینے آپ کی پرسنل لیبرٹی ہے جیسے کہ رائٹ تو سلیپ آپ کو سونا اچھا لگتا ہے رائٹ تو ایٹ رائٹ تو ویر یور چوئس کلوٹ رائٹ تو ایڈوکیشن اف یور اون چوئس اپنا پروفیشن اپنا کوئی بھی چوئس کا پروفیشن کرنا یعنی کہ کچھ بھی وہ آرٹیکل اکیس ہے سرحل سبدوں میں کہیں تو یہ ہے کہ اوپر بھگوان اور نیچے آرٹیکل اکیس بنا رہے ہیں ہمیں وہ پروشٹیز بتا دیتا ہوں کیسے کیا کرنا چاہیے سپوز کوئی فیملی ہے کوئی فیملی ہے اس کے پیرنٹس اس کو اکساہیت کر رہے ہیں اکسا رہے ہیں کہ بھئی تیر کو میریج کرنی ہے اب وہ میریج میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے تو اس کو ایک پیٹیشن ڈالنے پڑے گی سپریم کورٹ میں آرٹیکل اکیس کے وائلیشن کے لیے بھی میرا جو آرٹیکل بھی اکیس ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے حالکہ ایسا ہوتا نہیں ہے بس میں آپ کو نوریج کے لیے بتا رہا ہوں یعنی بھی شادی نہ کرنا بھی آپ کا ایک ہاپ ہے اور شادی کرنا اپنی چوئس کی وہ بھی آپ کا رائٹ ہے اب ریسنٹلی 2019 کے UPSC پریلیمز میں ایک کوشن آیا تھا کی رائٹ تو میریج کیا ہے تو وہ آرٹیکل اکیس ہے آپ کا فنڈامیٹل رائٹ ہے آپ کا چوئس ہے آپ کو کوئی منا نہیں کر سکتا کنڈیشن ہی ہونی چاہیے اگلی پارٹی بھی انٹرسٹڈ ہونی چاہیے سپوز آپ نے تو بول دیا کہ میں نے اس سے شادی کرنے تو بھی وہ کنڈیڈیٹ بھی تو راجی ہونا چاہیے نا یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پسند آئے تو آپ اسی سے شادی ہوگے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں شادی نہ کرنے کا جو ہمیں کانون ہے وہ دیتا ہے ہمیں آرٹیکل اکیس اس کا جو بیسٹ آئیزامپل ہے وہ سلمان خان صاحب ہے ہمارے انہوں نے آج تک میریزنی کی تو وہ اپنا آرٹیکل اکیس انجوائی کر رہے ہیں اگر ان کو کوئی جو جو جوستی کر سکتا ہے تو وہ آرٹیکل اکیس کی وائلیشن ہونے کا سپریم کورٹ میں پیٹیشن ڈال سکتے ہیں حالکہ ان کو ایسا کوئی کہے گا نہیں تو ہمیں سنگل ہونے کا بھی حق ہے تو ہمیں انڈاریکٹ وے میں جو کانون ہے وہ ہے آرٹیکل ٹوئنٹی ون ہوتا ایڈین کانسٹیٹوشن آپ پارٹیکلوں پر ہی لکھا نہیں ہے کہ آپ کو سنگل رہنے کے لیے یہ الگ سے ایکٹ ہے تو انڈاریکٹ وے میں آرٹیکل ٹوئنٹی ون سو ایوب ایڈز کے لیے